اپنی آوازوں اچھائے والی لڑکی دکان کے سامنے سے گزری چینی قمیز اس کے بدن پر چست فقرے کی طرح کسی ہوئی تھی سر پر ایک ربن سلیقے سے اڑھے ہوئے جسے میں ہی کیا کوئی بھی شریف آدمی ڈپٹا نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ڈپٹا کبھی اتنا بھلا معلوم نہیں ہوتا تنگ موری اور تنگ تر گھیر کی شلوار چال اگرچہ کڑی کمان کا تیر نہ تھی لیکن کہیں زیادہ محلک کمان کتنی بھی اتری ہوئی کیوں نہ ہو تیر لا محالہ سیدھا ہی آئے گا تھمک تھمک کر نہیں لیکن وہ قتالہ عالم قدم آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ جسم کے درمیانی حصے کو گھنٹے کے پینڈولم کی طرح دائیں بائیں یوں ہلاتی کہ بس چھری سی چل جاتی نتیجہ یہ کہ متذکرہ حصہ جسم نے جتنی مسافت جنوب سے شمال تک تیہ کی اتنی ہی مشرق سے مغرب تک مختصرا یوں سمجھئے کہ ہر گام پر ایک قد آدم صلیب بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اچھا بتاؤ اس کی چو مکھی چال سے کیا ٹپکتا ہے میں نے پوچھا اس کی چال سے تو بس اس کا چال چلن ٹپکے ہے مجھے آنکھ مار کر لہکتے ہوئے بولے پھر وہی بات چال سے بتاؤ کیسی کتابیں پڑھتی ہیں میں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا پگلے یہ تو خود ایک کتاب ہے انہوں نے شہادت کی انگلی سے سڑک پر ان خوانندگان کی طرف اشارہ کیا جو ایک فرلانگ سے اس کے پیچھے پیچھے فہرست مزامین کا مطالع کرتے چلے آ رہے تھے یہ ختم ہوئے اقتباس